اور آپ کو بتا دے کہ پنجاب کانگریس میں کس طریقے سے اُتھل پُتھل لگاتار جاری ہے پنجاب کانگریس میں نوجو سنگھ سدھو کو منانے کے لیے لگاتار جو پریاس ہے وہ جاری ہے اور جو مکھی منتری ہیں چرنجیس سنگھ چرنی ان کو ذمہ داری دی گئی ہے کہ وہ انہیں منانے کی بھرسک کوشش کریں اس کے علامہ آپ کو بتا دے کہ پنجاب کا جو راجنطک سنکٹ ہے کانگریس لیڈرشپ کے لیے ایک برے سپنے کی طرح ہے ایسا ہم اس لئے کہہ رہے ہیں کیونکہ چیزیں بہت تیزی سے وہاں پر نیانترن سے باہر جا رہی ہیں اسی موقع کو بھناتے ہوئے کانگریس کے باغی نیتاؤں یا جی تیز کے نیتاؤں نے ایک بار پھر سے موچا کھلتے ہوئے پارٹی لیڈرشپ میں پوری طرح سے بدلاؤ کرنے کی مانگ سامنے رکھی ہے اس کے جواب میں آپ کو بھی بتا دی کہ اجا مانکر نے کانگریس آلہ کمان پر سوال اٹھانے کے لیے کپے سببل اور گولام نبی آزاد پر جمکن نشانہ سادھا ہے دوسری طرف کپٹن امرندر سنگھ کی وہ تصویر سامنے آئی ہے جہاں پر وہ امیتر شاہ سے ملاقات کرتے ہوئے نظر آئے ہیں ایک تصویر نے پوری طریقے سے خلچل مچا دیا ہے وہیں اگر کپٹن امرندر سنگھ کی مانت ان کا کہنا تھا کہ کرشوی کانونوں پر چرچہ کے لیے وہ امیتر شاہ سے ملے تھے آپ کو یہ بھی بتا دیں کہ کانگریس آلہ کمان کے اور سے سدھو کے اسطیفے کو واپس لینے کی ڈیڈلائن بھی اب ختم ہو چکی ہے کہا جا رہے کہ پنجاب کے مکہ منتری آج سدھو سے ملنے کے لیے پٹیالا جا سکتے ہیں اب سوال یہ ہے کہ کیا سی ایم سدھو کو منا پاتے ہیں یا پھر کانگریس کو پنجاب میں نئے ادھاکش کی نیوکتی کرنے کی تیاری کرنے چاہیے تو کس طریقے سے پنجاب میں آپ کو بتا دیں پنجاب کانگریس پرمکھ نوجود سنگھ سدھو کے اسطیفہ دینے کے بعد سے خلچل جو ہے وہ پوری طریقے سے تیز ہو چکی ہے اور کانگریس کے مشکلے جو ہیں وہ کم ہونے کا نام نہیں لے رہی ہیں ہمارے سعیوی گرپریت اس وقت ہمارے ساتھ فون لائن پر موجود ہیں اور زیادہ جانکاری لے کر گرپریت آپ سے یہ بھی جانا چاہیں گے کس طریقے سے کل کی جو ڈیڈلائن تھی آدھی رات کی وہ ختم ہو چکی ہے اور ایسا کہا جا رہا ہے کہ جو مکھے منتری ہیں چننی وہ پٹیالا جا سکتے ہیں ان کو منانے کے لیے کیا کچھ لگ رہا ہے کیا نوجود سنگھ سدھو مان جائیں گے یا پھر کانگریس کو ایک نئے ادھاکش کے نیوکتی کے لیے تیاری کرنی پڑے گی جی بلکل اگر اب بات کریں اس بار تو ہم دیکھ سکتے ہیں کہ پارٹی ہائی کمان کا جو رکھ ہے وہ کافی کرڑا نجر آ رہا ہے پارٹی ہائی کمان پہلے ہمیشہ نوجود سنگھ سدھو کو منانے کے لیے عریش راوت کو بیچتے تھے عریش راوت جی جو پجاب آج چہتے ہیں ان کو آکے یہاں پر ملاقات کرنی پڑتی تھی ملاقات کے بعد وہ سوید نیتا سے ملتے تھے لیکن اس سمیں کوئی ایسی ایکسرسائز نہیں ہوئی کیونکہ کئی نہ کئی پارٹی ہائی کمان یہ کہہ رہی ہے کہ جو بھی نوجود سنگھ سندھو چاہتا تھا وہ ہم نے کر دیا ہے اب نوجود سنگھ سندھو کو خود کمان سمالنی چاہیے خود اپنے ایشیوز کو ڈیل کرنا چاہیے اور یہاں تک سوتروں سے ہمیں یہ پتہ چلا ہے حریش چودری کل کے یہاں بیٹھے ہوئے ہیں تو وہ پلان بی پہ ورک کر رہے ہیں وہ پلان اے پہ ورک نہیں کر رہے ہیں نوجود سنگھ سندھو کو منانے کی کوشش نہیں کی جاری کیونکہ کئی نہ کئی ایسے تو جو پارٹی ہائی کمان ہے ان کا کہنا ہے کہ ایسے تو روج ایشیو آئیں گے روج پارٹی ہائی کمان کو رزائن دیا جائے گا اور پارٹی ہائی کمان تو ساری ایکسرسائز کپٹر اندر سنگھ کو بھی باہر کرنے کا کارنگ یہی تھا کہ ایک ایک پاور سینٹر ہونا چاہیے اس کے باویود بھی اگر چرنجی سنگھ چرنی جو نئے مکھے منتری بنے ہیں ان سے اگر ڈیفرنس ہے تو بیٹھ کے رزول کرنے چاہیے کیونکہ ابھی ساری نفجو سنگھ سندھو کی ٹیم ہے تو کہیں نہ کہیں لگتا ہے کہ جو ڈیڈلائن وہ نکل گئی ہے اور کہیں نہ کہیں یہ بھی لگتا ہے کہ نفجو سنگھ سندھو بھی آڑے ہوئے ہیں نفجو سندھو بھی نہیں چاہتے کہ میں اپنے ریجنیشن واپس لوں کیونکہ انہوں نے کل بھی اپنی سپیچ پہ بولا حق سچ کی لڑائی لڑوں گا اور حق سچ کی لڑائی لڑ رہا ہوں تو کہیں نہ کہیں ابھی یہ لاغ جیم ہو رہا ہے تو کچھ بھی پولیٹیکل چینج ہو سکتی ہے پنجاب میں یہ بھی ہو سکتا ہے کہ نیا پردان لگا دیا جائے اور یہ بھی ہو سکتا ہے کہ نفجو سنگھ سندھو کو منانے کے لیے کہیں نہ کہیں دلی علا کمان کوئی نیا سٹریٹیجی بنائے اور جو جیسے کہ میں نے پہلے بھی بتایا کہ ستروں کا مطابق ہے حریش چودری جو یہاں بیٹھے ہوئے ہیں تو ہو سکتا آج دن میں وہ ہے لیکن ایک بات کنفہم ہے کہ جو چیپ نیسٹر ہے پنجاب کے چننجی سنگھ چننی وہ نہیں ملنا چاہتے وہ چاہتے ہیں کہ جو اپنی پوسٹ کی جو سی ایم کی چیر ہے اس کی بھی پروپر رسپیکٹ ہو اور پروپرلی بیٹھ کے بات ہو تو کل بھی ہم نے دیکھا کہ اپنی پریس کانفنس میں انہوں نے صرف یہی بولا کہ میں نے فون پہ بات کیا اور انہیں بولا ہے کہ آپ پارٹی کے ہیڈو اور پارٹی میں آپ کو سب کو لے کے چل رہا ہے اگر کوئی مسئلہ ہے تو بیٹھ کے بات چیت کی جا سکتی ہے لیکن آفر ان کی طرف کے بھی آؤ اور بات کرو لیکن جاؤ اور بات کرو وضعہ ابھی تک کہہ ہی بھی کوئی ایسا سنکیت نظر نہیں آ رہا